کیا تم اپنے آپ سے مطمئن ہو کہ جس کا تم نے ساتھ دیا وہ شیف سینہ کو مہراشتہ کے اختدار کی کرسی پر لاکر بٹھا دیا کیا شیف سینہ سیکولر پارٹیے نہیں ہیں شیف سینہ بھارت جنتہ پارٹی کی طرح ایک کومنل پارٹی ہے تھی اور رہے گی ہمیشہ ہیں شیف سینہ کوئی سیکولر پارٹی نہیں ہے اور یہ سیکولرزم کے غلام جن کے دمچھلے بن کر پھرتے ہیں راشتوادی کانگریس کے اور کانگریس کے تم سیٹیفیکٹ دوگے کہ کون سیکولر کون کومنل ہے اسی لیے میں شامعہ کہتا ہوں کہ انہی کی سیٹیفیکٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے نہ مندلس کو ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو ضرورت ہے نہ دلیتوں کو ضرورت ہے نہ ہر اس سیکولر ذہن رکھنے والے شخص کو ضرورت ہے کون ہیں یہ لوگ کہ ان کے ساتھ آ جائے گا تو سیکولر اور ان کے ساتھ نہیں آئے گا تو کومنل ارے تم کیا دکان چلا رہے ہو کوئی نوٹری کی کوٹ کے سامنے کہ تم سٹیم مارکے دوگے تو سیکولر ہو جائے گا شیف سینہ کے سیکولر ہے بتاؤ شرط پاوار صاحب بتاؤ راول گاندی کیا شیف سینہ سیکولر ہے اور تم ساری دنیا کے سامنے جا کے کہتے ہو کہ مندلس کوٹ مت دو کہ تم بھول گئے نائنٹی ٹو میں کیا ہوا تھا ممبئی کی سڑکوں پر کہ تم بھول گئے سری کرشنہ کمیشن کی ریپورٹ کو کہ تم بھول گئے ان تمام نفرت بھری تقاریر کو بیان کرنا شروع کروں میں ایک ایک چیز ایک ایک جملہ یاد ہے مگر یہ لوگ اپنے اختیدار کو بچانے کے لیے اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے اچھا طرف تماشا تو یہ ہے راشتوادی کانگریز والے اجید پوار ارتالیس گھنٹے کے دولے بھی بن گئی تھے ارتالیس گھنٹے کا کوئی دولہ بنتا ہے اجید پوار اور فڈنویس مل کے شادی کر لیے اب اس میں دولن کونٹی نہیں معلوم پوار صاحب بتائیں گے ہم تو دولے بھائی ہمیشہ کے لیے ہم کو نہیں معلوم ارتالیس گھنٹے کے لیے اچھانک صبح صبح دوڑ رہے ہیں تو موکیہ منتری میں ڈپ کی اور پھر پورے فائل غائب پوری فائل غائب اب پھر بھائد میں سکولر ہو آتے ہیں نہیں نہیں وہ گندہ ہے فڈنویس بی جے پی ہے اور پھر اردو تھاکرے کو بولتے ہیں نہیں یہ دودھ کا دھولاوہ ہے کیوں زینہ اچھی ہے